چین میں کرونا وبا نے خوفناک شکل اختیار کر لی ہے روزانہ لاکھوں کیسز سامنے آ رہے ہیں ہسپتالوں میں مرحسوں کے لیے جگہ اور عدویات کے بارے قلت ہے چین کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دوسرے ممالک کو بی کرونا کا خوف ستانے لگا ہے وہاں بالت میں بی کرونا کی کیسز سامنے آ رہے ہیں اور بات کی تو یہ ویرینٹ ملک بی ایف سیون پہلے ہی داخل ہو چکا ہے تاہم دنیا پر میں پھیلے کرونا کے خوف کے درمیان جرمنی کے ویرالیجسٹ کریسچن ڈروسٹن نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ کرونا وبا اب ختم ہونے والی ہے ویرالیجسٹ کریسچن کا کہنا ہے کہ ہم بہت سرما میں کرونا کی پہلی وبای لہر کا اندازہ لگا رہے ہیں میرے اندازے کے مطابق یہ وبا اب ختم ہو چکی سردیو کا موسم ختم ہونے کے بعد لوگوں میں قوت مطافت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ موسم گرمہ میں ہونے والی بیماریوں کا امکان کم ہوگا جرمنی کے کرونا ایکسپرٹ کانسل کے روکان اور ویرالیجسٹ کریسچن نے یہ بھی کہا ہے کہ موسم سرما کی بات یہ وبا تقریبا ختم ہو جائے گی لیکن آنے والے وقت میں ایک یا دو لہر آ سکتی ہے ویرالیجسٹ کریسچن نے کہا ہی کہ جرمنی اور دیگر یورپی ممالک میں ویکسینیشن بہت بڑے پیمانے پر ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے وبا کا خاتمہ ہوا ہے اگر چین میں ویکسینیشن نہیں ہوئی تو وہاں کرونا کا انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں چند ماہ قبل منقتہ ایک سمٹ میں ایمز کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر رانتی گلیریہ نے کہا تھا کہ پچھلے کئی سالوں میں بہت سے وائرس آ چکے ہیں انیس سو پچانمے میں برڈ فلو نے دستک دی تھی جس سے اموات بھی ہوئی تھی تاہم اس پر بھی کابو پا لیا گیا ہے اس کے بعد ایبولا زی کا سارس جیسے وائرس بی آئے سب سے بڑے چیلنج یہ ہے کہ ہم اس وائرس کے ساتھ کیسے رہے یا وائرس ختم ہو نہیں ہوگا یا اس کے ساتھ ہی ہمیں رہنا ہوگا جس طرح ہم ویکسینیشن اور قوت مطافت پیدا کر رہے ہیں اس سے ہم یقینی طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ وبائی بیماری سے وبائی شکل اختیار کر لے گی وائر کرونا کے حوالے کچھ سے ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے اس لیے بعض صورتوں میں سردی فلو اور کرونا کے علامات ایک جیسے ہو سکتے ہیں اس لیے جس میں بھی کوئی علامات نظر آئے فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کرے یا خود کو کچھ وقت کے لیے آئیسولیٹ کر لے تاکہ اس وباء کو پھیلنے سے روکا جا سکے